بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوش سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ مالک کائنات کے فضل و کرم سے آپ اپنے فیملی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش باش ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے معروف جرنلسٹ جناب شاہد حسین کے بارے میں اور شاہد حسین کے بارے میں کیا بات کروں گی اس کی تفصیلات اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سے شاہد حسین صاحب کے بارے میں بات کروں گے اگر برا نہ لگے اگر برا نہ لگے جمالی صاحب آپ کو یہ آپ کی طرف نہیں ہے اگر برا نہ لگے میں کیونکہ شاہد وہ بس جو لوگ کہہ رہے تھے چائلڈ پروٹیکشن چائلڈ جو میریج کو پرموٹ کر رہے تھے جمالی اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں باپ میں دیکھیں گے یار ان کے اوپر نانہ تھے جاج صاحب نے کہا کہ بچی چھوٹی ہے مینر ہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے لانت ہے کہ چھوٹی مینر بچیوں کی شاہدی کو پرموٹ کر رہے تھے یہ وہ ججز ہیں یہ ہم سب سے زیادہ عقل رکھتے ہیں سمجھ رکھتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے بلکل آپ کی لئے کی کیس کیا ہے آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا یہ شاہد حسین صاحب ہے شاہد بھائی وہ ہمارے سینئر جرنلس ساتھی ہیں جو انتہائی سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والی شخصیت ہیں وہ کسی قسم کی کوئی ہینکی پینکی نہیں کرتے ہیں ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور جیسی خبر ہوتی ہے اس کو ویسے ہی آپ تک پہنچاتے ہیں دیگر جو جالی ریپورٹر ہیں ان کی طرح ججوں کی فیصلوں کو خبروں کو توڑ وڑ کے پیش نہیں کرتے ہمیشہ حق اور سچ آپ تک پہنچاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ شاہد بھائی کوئی اسی ایک ہی کیس پہ کام کر رہے ہیں شاہد بھائی بے شمار کیسز دیکھتے ہیں کیونکہ بیسکلی وہ کوٹ ریپورٹر ہیں وہ اپنے چینل کی طرف سے بول چینل سے آتے ہیں تو وہ کوٹ ریپورٹنگ ہی کرتے ہیں اس لئے آپ نے ان کو ہمیشہ سیٹی کوٹ اور ہائی کوٹ میں دیکھا ہوگا اور ہم کیونکہ ہم نے ایڈیوکیشن پہ اور ریلوے پہ کام کیا ہے مختلف چینلز پہ تو مغوی گمسین بچی کا جو کیس ہے کیونکہ آپ لوگ ہمارے کام کو پسند کرتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو ہم اس کیس کے لئے خاص طور پر سیٹی کوٹ اور ہائی کوٹ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو الحمدللہ ہم شاید بھائی سے پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں انتہائی بڑپن سے جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھاتے ہیں قانون سمجھاتے ہیں یعنی اگر میں کہوں کہ شاید بھائی ہمارے لئے ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا اور یقین جاری ہے کہ شاید بھائی کی ہم اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح سے کوئی استاد کی کرتا ہے اور شاید بھائی اس چیز کے گواہ ہیں فیلڈ میں ہمیشہ شاید بھائی سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم ان کو سلام کریں اور ہمیشہ ان کی عزت کو منوزے خاطر رکھ کے ہم بہت احترام سے ان سے ملتے ہیں اب یہ سب باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے آپ نے یہ کلپ دیکھا کہ شاید بھائی جیسا سنجیدہ بندہ جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے خبر کو خبر کی طرح حق اور سچ پہ ممنی خبر آپ تک پہنچاتا ہے کذابہ گروپ کذابہ گینگ جو منڈی سے جا کے بیٹھتے ہیں گندی حرکتیں کرتے ہیں انہوں نے شاید حسین جیسے سنجیدہ اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ ان کی شکلوں پہ لانتیں دینے پہ مجبور ہو گیا اور وہ بالکل صحیح کیا انہوں نے آپ کو ایک کلپ اور مارکٹ میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ جس میں کذابہ کی اور کذابہ گینگ کے جو اس کے حواری ہیں جن کو میں بولتی ہوں ان لیگل پپیز ان کی فوٹیج لگا کے اس کے پیچھے جو ایک ترانہ کہلے منقبت کہلے چل رہی ہے لانت لانت اس طرح سے کر کے مطلب یہ ہے کہ کذابہ کے اوپر جو لانتیں پڑھ رہی ہیں پورے کائنات کی پوری دنیا سے مگر یہ وہ بے حیات ڈھیٹ عورت ہے بدزات عورت ہے ان چیزوں سے سیکھنے والی نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے اوپر لانتیں بھیجے کوئی اس کے پیدا کرنے والوں پر لانتیں بھیجے یہ اتنی بے شرم بے حیات عورت ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ آ گیا جج کی طرف سے کہ بچی نے ایک بار نہیں تین بار بچی نے جج کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے مگر یہ بے غرط ڈھیٹ لوگ جو ہیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں تو ناظرین کذابہ گینگ جو ہیں یہ انتہائی ڈھیٹ بے شرم بدکردار لوگ ہیں کہ پورے جہان کی ان کے اوپر لانتیں پڑھ رہی ہیں لوگ ان کو جو ہے نا لانتوں کے سٹیٹس اپنے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں پورے سوشل میڈیا پہ ان کو لانتیں پڑھ رہی ہیں مگر یہ اللہ کی طرف توبہ تللہ کے لئے پلٹ ہی نہیں رہے ہیں تو وہی کہتے ہیں نا کہ توبہ تللہ کا موقع بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگ کو دیتا ہے جن کے دل جو ہے ہدایت مانگنے والے ہوں تو ان کا دل جو ہے وہ ہدایت والا ہے نہیں یہ زمین پہ شر پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے جس طرح سے آپ کو ویڈیو دکھائی کہ شاید حسین جیسا بندہ جو اتنا سوبر ہے اور اپنے کام سی کام رہنے والا شخص ہے آپ نے ان کو بہ مشکلی کبھی ہستے وے دیکھا ہوگا یا تو اس کیس میں جب بچی والدین کے حوالے ہوئی ہے تو اس وقت ہم نے شاید بھائی کو بغیدہ ہستے وے دیکھا ورنہ ہمیشہ ہم نے شاید بھائی کو جو ہے سنجیدہ ہی پایا اس گھٹیا عورت نے اس جیسے سوفیسٹیکیٹیو برلینٹ اور سنجیدہ پسلن لیٹی رکھنے والے شخص کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کھل لانتیں دے رہا ہے تو آپ بھی لانتیں بھیجھ کے شاید بھائی کا یہ کلپ آگے وائرل کیجئے جتنی لانتیں پڑھیں گی اتنا زیادہ اس پر عذاب خدا نازل ہوگا تو امید کرتی ہوں کہ لانتوں بھرا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیجئے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور ایک بار پھر کذابہ کو کذابہ گینگ کو اس کے ہواریوں کو اور جو اس کے ساتھوں ان لیگل پپیز بیٹھتے ان سب کو اپنی لانتوں میں بھرپور یاد رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان دندہ واد